اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ تعلیم اصل کر لی شعور اصل کر لیا اور اس وقت جو ترقیافتہ دور ہے جسے ہم روشنی کا دور کہہ رہے ہیں کہ تمام دارے تمام لوگ خواتین و عزرات اچھی تعلیم میں اصل کر چکے ہیں اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم اصل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو میاری تعلیم دے کے عالی مقام پہ پہنچا رہے ہیں یعنی ایک طرف ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے جدید دور میں ہیں اور ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہم اسی طرح جالد کے اس اندیرے میں ہیں کہ ابھی بھی ایسے سے واقعات سامنے آ رہے ہیں بچوں میں زیادتیوں کے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے ایسے ایسے یہ ان نیچر قسم کے افینسے سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھ کے انہیں سن کے عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں خبر پڑھ رہا تھا یہ ایک پنجاب کی شہر ناروال میں ایک زمیدار نے چھ سالہ بچے کو تشدد کر کے موت کے گاٹ اتار دیا ہے یہ ایک علاقہ ہے جی ناروال شہر میں ایک آگے کوئی علاقہ ہے زفروال اور اس میں ایک گاؤں ہے دیپوک گاؤں دیپوک گاؤں میں ایک چھ سالہ معصوم بچہ ایک زمیدار کے آن اس زمیدار نے جس کا نام ملزم کا نام چودری محمد سرور ہے یہ چودری محمد سرور جو ہے یہ ایک وڈیرہ ٹائپ ایک شخص ہے ایک باسر شخص ہے جس کی زمینیں ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وافر و مقدار میں تو وہ اس پیسے کے نشے میں چھ سالہ معصوم بچے کو اس نے اتنا زیادہ تشدد کیا اس کے باڈی پہ ڈنڈوں کے نشانات اور بہت زیادہ اس کے تشدد کا نشانہ منایا گیا اور جس کی وجہ سے بچے کو جب وہاں سے لے جایا گیا ہسپیٹل میں زفروال ایک ماں پہ جو ہسپیٹل نے تحصیل کا تو اس ہسپیٹل میں لے جاتے ہوئے راستے میں بچہ دم توڑ گیا وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس طرح کا ظلم آپ دیکھیں اس دور میں بھی ہو رہا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اتنے سویلائز ہونے کے ساتھ ساتھ عالی تعلیمیاتہ ہونے کے ناتے بھی یعنی اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ شعور وہ کرش شاید نہیں آیا کہ ہم ظالم کا آتھ روک سکیں اور ابھی بھی وہ ظلم معصوم بچوں پہ خواتین پہ غریبوں پہ ہو رہا ہے جو کہ پہلے ہم سنتے تھے تو چلیں زمانہ جہلیت کی بات ہم جب سنتے ہیں تو چلیں مسالیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو دور جہلیت تھا تو اس روشتی کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور ہم میں اتنی سکت نہیں ہے یا اس طرح کے غریبوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بہت ہی فسوسناک واقعہ ہے جس پہ اسے پڑھ کے اسے دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا تو اس لیے میرا تمام پبلک سے یہی میری گزارش ہے یہی میں میسے دینے چاہ رہا ہوں کہ آپ خدا رہا اپنے گردنواب میں آپ نظر رکھیں اس طرح کے لوگوں پہ جو لوگ اس طرح کے غریبوں پہ مصروم رچوں پہ اس طرح کے لوگوں پہ جو مجبور ہیں جو اپنی مجبوری کی خاطر پیٹ کے آگ بجانے کی خاطر کسی کے پاس کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ خدا رہا آواز اٹھائیں یہ وہ دور نہیں گا اب آپ کسی بھی شخص کے خلاب مطابق قانون آپ ایکشن لے سکتے ہیں آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور قانون عرکت میں آئے گا اور آپ کے کتابوں میں قانون پڑھا ہے اب اس پہ عمل درامت جب تک نہیں ہوگا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا تو جس طرح پورے دنیا میں شعور حاصل کرنے کے لئے مذہب بھی بات ہو رہی ہے مذہب پہ کام بھی ہو رہا ہے ما شاء اللہ لوگ عبادت گزار بھی ہیں بہت زیادہ ما شاء اللہ دین اسلام کی بڑی محنت ہو رہی ہے تو اس طرح آپ یومر ریٹس کے والے سے آپ لوگوں کے حقوق کے والے سے بات کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیار رکھیں اور لوگوں کو مظلوموں کو تحفظ دیں آپ جب تک آپ لوگوں کے تحفظ کی بات نہیں کریں گے انسانی حقوق کی بات نہیں کریں گے جب تک آپ انسانوں کا اعترام نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف بات نہیں کریں گے اس وقت تک میں اور آپ ہم مسلمان ہوئی نہیں سکتے تو اس لیے جب ہم نے اپنے اللہ کو رازی کرنا ہے اگر ہم نے دین اسلام کی بات کرنی ہے اگر ہم نے اللہ کی رضا کی بات کرنی ہے تو پھر ہمیں لوگوں کا خیار رکھنا ہوگا ہمیں مسلم لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں مسلموں کو بچانے کے لئے جتوجوت کرنا ہوگی ظالموں کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے وہ ظالموں پر آتھ ڈالنا ہے تب جا کے ہم صحیح معنوں میں مسلمان قلائیں گے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم تمام شہری جتنے میں ہیں ہمارے گرد نواب میں جتنے لوگ بھی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے یا کس بھی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ اس زیادتی خلاف باؤازِ بلند انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ